سرکار اجابت ہے ادھر بارے سرکار سارے سرکار میں اس شہیدے کے معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو سرکار بلخصوص میرا بزر کو میرا ساتھ دیجئے گا سرکار یہ غازی کا علم ہے یہ مقدس ممبر ہے اس ممبر کے خلاف پر ہاتھ ڈال کر ان میں سے ہر حلال ذاتے کو فیلائی دے علیہ کی قسم دے رہوں پوری کائنات میں اس سے بڑی کوئی قسم ہی نہیں ہے جو کسی سچی بات کی گوائی کے لیے دی جائے پوری نظر دوڑا یہ آدم سے لے کر اور لئیک رضا تک لئیک رضا سے لے کر قیامت تک بابا جی پیدا ہونے والے ہر زینوں تک ہر پیدا ہونے والی شخصیت تک چور سرکار چوتی سطر میں بادشاہ حسین کی عظمت کی فضیلت کی بات آپ کا بیٹا کرنے لگا ہے اگر یہ عزت یہ عوضہ یہ مقام یہ شرف یہ اعزار اگر حسین کے علاوہ کسی کے حصے میں آیا ہو نہ داد بزرگ کو خود دینی ہے نہ ساتھ والے کو دینی دینی ہے اگر کسی کا ہاتھ اٹھ بھی نہ ہو ہاتھ میچے کر دیتے ہیں بھئی یہ تو داد والی بات ہی نہیں ہے اگر حسین پوری کائنات ممکنات میں بابا جی کوئی بھی اس فضیلت کے اعتبار سے شریک نہ رکھتا ہو حسین لا شریک ہو تو پھر بیٹے کا حق بنتا ہے کہ آپ ایک ایک بندہ حسین کے عزدار ہونے کی حیثیت کے ساتھ جہاں سے اتنی بڑھند آواز سے عالی حق کا نعرہ لگا کر نجف عیشن سب اپنی آواز کو پوچھائے کہ پڑا چلے حسین کے عزدار اس لمحے کہ جہاں پہتر فرکے اپنی نید پوری عادی کر چکے ہیں اور یہاں ہر ایک حسین کا عزدار علی علی کر رہے میں بات کر رہوں میں اس شہیدے معظم کی شان کیا لکھوں جو شاغ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھنا ہو سبا حسین وہ غیور تو دکھا مجھو جو آپ اپنا کی مقدر خرید سکتا ہو بلکل بلکل پانچ منٹ مجھے لینے ہیں اور بلکل میں بابا جی سرکار بابا ذرغام شاہدے کی جوتی میرے سرکار شاہد ہے ان کی جوتی صدی کرنے کا صلاح استاذ مہترم فرحان بھائی کا ان کی جوتی صدی کرنے کا صلاح میرے مولا نے مجھے یہ بخش دیا کہ میرے مولا حسین نے اتنی عزت بخش دی میں دو میسے آپ کی نظر ایک معادمی کے تعرف کے پڑھ کے آپ کا بیٹا آپ سے اجازت چاہے گا اپنی اپنی صحت و سلام جی کے لیے جو کوئی آپ کی دیر کی رکیوی دعا ہے اس کی مستجابی کے لیے تو شکر کے ہر بندہ اتنی بلند سا رہات پڑھے جتنی طاقت اور قوت اسے چودہ نے عطا کی ہے جناب نور علی نور صاحب کی ایک نکھیوی مستس کے بلکل دو میسے اپنے بادے کی پازار کروں گا زیادہ وقت نہیں روں گا آپ کا ایک حسین کے معتمی کا تعرف کیا ہے حسین کے معتمی کی پہچان کیا ہے کیسے حسین کے معتمی کی خلقت ہوئی ہے بابا جی بزرگو چار سطر میرے ذہن میں آگئی ہے محول کو بنانے کے لیے اس مستجابی کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے نظر کرتوں آپ کی فضیلت کیا ہے آپ ہیں کیا کس شان کے مالک ہے میرے مولا تمہارے شان کوئی رکھ نہیں سکتا تمہارے گھر کے نوکر صدرہ تازیوں لگتے ہیں پیچھے والا مجمع اگر آپ ہاتھ رہیں گے تو میری زندگی بڑھ جائیں گے سرکار سلامت رہیں میرے مولا تمہاری شان کوئی رکھ نہیں سکتا تمہارے گھر کے نوکر صدرہ تازیم لگتے ہیں تمہارے گھر کے نوکر ہر ایک ایک حالہ آزاد کو ولایت علیہ کی قسم دیں اگر حق بن جائے تو حق نہ رکھیے گا حق نہ بنے پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر دل کے بعد ذہن سے اُتلے تو پھر اتنا ہاتھ اٹھا کر کمز کم تائید کے لیے ہاتھ برم کر دینا کہ میرا بیٹا آپ کی اور میری بات فاقی ایک ہے تیرا میرا عقیدہ مل گیا ہے میرے مولا تمہاری شان کوئی لکھ نہیں سکتا تمہارے گھر کے نوکر صدرہ تازیم لگتے ہیں یہ ماتم آگ پہ کرتے ہیں وہ بھی مطمئن ہو کے تمہارے ماتمی سارے کی افراہیم لگتے ہیں ہائے ہائے علی مولا بس کتنا پڑھنا تھا مولا آپ کو سلامت کر کے دو مصرے مسادس کے حسین کے ہاتھ ہوئی کی پہچاند کیا ہے جناب مولنے مولنے مسادس کی پہلوے اشار ماتنی ہمیں سرکار میں پھر بتاتا ہوں ابھی آپ سوچیں گے بیٹا ممبر چھوڑ دے گا دو مصرے پڑھنے ہیں اگر عقیدت سے عقیدہ مل جائے تو پھر حق نہ لکھئے گا پڑھنے والے کی بھی محنت ہوتی ہے لگنے والے کی بھی خون پسیرہ لگتا ہے اگر بات دل میں ہوتے پھر میرا ہرائٹ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر بیٹے کو بیٹے کا ہرائٹ دے دیں ماتمی ہمیں ماتمی ہمیں کیا ہے حسین کا ماتمی حسین کا ماتمی فکر سے کہتا ہے میں بنت مصطفیٰ کی دعا ماتمی ہمیں جو بندہ نہیں بولے گا مجھے اس کا کیسے کی سمجھ ہی نہیں آئی گی اللہ جانے کو پھر شیعہ نہ ہو باقی اپنا مہمان ہے جو حسین کا ماتمی بھر کر یہاں پر بیٹا ہے اس سے میری گفتگو ہے دو مصرے داٹھ باکی اور داٹھ باقی میں بنت مصطفیٰ کی دعا ماتمی ہمیں ہے خاص مجھ پر رب کی عطا ماتمی ہمیں جو حقیتہ سن دیں انتے بات ہے ہے خاص مجھ پر رب کی عطا ماتمی ہمیں ماتمی کہتا ہے ماتم کی ماتم ہی بسے ہے کام میرے جو نہیں بولے گا چھوڑی جاتا ہے خاص مجھ پر رہے گا ماتم ہی بسے ہے کام میرا ماتمی ہمیں کامی ہے خاص مجھ پر رہے گا ماتمی ہمیں عشقِ غسین اسی کی سجایا عشقِ غسین اسی کی وہ سترس کے ٹوٹل چھ سترے ہوتی ہیں میں نے چار سترے خدا کی قسم آپ کے بیٹے نے بڑے مدوائن ہوتے پہنچا دیئے اگر پانٹوی چھٹی ستر اقیدے سے اقیدہ مل جائے تو ہاتھ ضرور آگے بات آنا کے باقی تیرا میرا بیٹا اقیدہ مل گیا ہے اگر بات زہن سے دیر میں اُکر جائے حسین کے ماتمی کی کلکل کیسے ہوئی ہے کیا ہے حسین کا ماتمی عشقِ غسین اسی کی سجایا گیا مجھے ماتم کے واسطے کی بنایا گیا یہی ہم کو نقصر جائے کا جو ہاتھ اٹھ رہا ہے خود ایکیسا مصر میں بہت نیبارے کا ہاتھ ہے خدا کلہ آخری پراملی آخری شیر سارے مولائی ہیں مولا سلامت رکھئے بس آخری شیر اور پھر نقل تمام ہوگئی مولا آپ کو سلامت رکھے جناب سید آپ کے گھر سے چل کر ایک ایک قدم چل کر آیا اس فرش آزاب تک مالک آپ کی تمام دعا کو قبول فرمائے اور قبول فرمائے آپ کے قدم پر چل کر آیا حسین کا ماتمی کیا کہتا ہے میں آخری مصر پڑھوں اور آپ سے اچھا دھلیں گے سرکار پیچھے والے حضرات اگر ایک نعرہ سنا دیں گے تو میں مصر پرشکت ہوں اور اچھا دھلتا ہوں آپ سے بابو جی آخری مصر مولا سلامت رکھے حسین ساماتمی کہتا ہے نجب تک آواز جائے حسین ساماتمی کیا بات کر رہا ہے کیا بات کی حسین کے ماتمی نے یالی 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 سرکار شیر سنی کہ میں آخر شیر اور آپ سے اجازت دینے لگوں حسین کا ماتمی کیا کہتا ہے خلقت ہوئی ہے غم یہ منانے کے واسطے جو بول رہا ہے وہ تو کیتے کا اظہار کر رہا ہے جو نہیں بول رہا ہوں وہ تو نندر کھا گئی حسین ساماتمی کہتا ہے خلقت ہوئی ہے غم یہ منانے کے واسطے آنکھیں ملی ہیں عشق بہانے کے واسطے میں پڑھتا رہوں گا خدا کی قسم فرحان سے بھی مجھے اجازت دے دیں گے بیٹا پڑھتا رہا مجھے بابا جی بھی اجازت دے دیں گے جب تک مجھے نہیں پتا چلے گا کہ میرے ساتھ ایک ایک ازہدار کی توجہ میری آنکھوں میں آنکھیں ہر ازہدار میں فانا کی ہوئی ہے خدا کی قسم اس ممبر کے خلاف پر ہاتھ آگے کروں میں ساتھ پڑھتا رہوں گا پڑھتا رہوں گا پڑھتا رہوں گا اور امام بارگاہ کا گیٹ بھی بھنگ کروا دینا ہے اور میں نے یہ ستر بھوج ملانک زرکان دارے پڑھتے رہا ہے حسین کا مات میں کہتا ہے خلقہ دھووی ہے غم یہ منانے کے واسطے آنکھیں ملی ہیں عشق سارے نہ بولیں آپ بولیں میں ساروں کی دات سے بھی نیاد ہو جاؤں گا خلقہ دھووی ہے غم یہ منانے کے واسطے آنکھیں ملی ہیں عشق اور سہانے کے واسطے یہاں حسین رہتا ہو پھر نہ بولے تیری بات تیری جرد نہیں ہو سکتی حسین کا مات میں کہتا ہے پائی زبان مولا یہ نہ بولے تو ان کی رموں میں فرشتہ ہی بھیج دے نہ ان کے اندر کم از کن بھو تو بول پڑیں گے اگر یہ نہ بول سکے تو پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے توجہ پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے پاؤں ملے جنوز میں جانے کے واسطے جو بولر پڑھے وہ ہاتھ حسین والے کا ہے حیلی والے کا ہاتھ ہے جو ہاتھ اٹھا ہے خدا کی قسم حسین سے خیرات لے رہا ہے حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ خلقہ دھووی ہے غم یہ منانے کے واسطے آنکھیں ملی ہیں عشق پہانے کے واسطے پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے پاؤں ملے جنوز میں جانے کے واسطے پانچویں چھٹی سطر پڑھنے لگا ہوں اور ابھی سوچ رہے ہوں کہ یہاں سے میں گیا بات دل میں اُترے جو ہر کے کم آتوی ہے جس کو اس بات پر یقین ہے کہ سائنٹسٹ کتنے ترقی کر گئے ہیں کتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج ڈاکٹر ایک سریع دوسرے کو نہیں لگاتا مریض کو کہ زراسیم اور ہوتے ہیں ہر شخص کے مگر کتنا بڑا قائر مشروب کریم ہے حسین اگر بات کا سکار فضل ہو تو پھر بیٹے کے ساتھ شامل ہو جی کا کتنا بڑا قریم ہے حسین کتنا بڑا قریم ہے قائر مشروب کریم ہے حسین کہ دس محرم بلدن باوچی زنجیر ایک ہوتی ہے مادمی پچاس ہوتا ہے بات حقیقت ہے ایک زنجیر ہوتی ہے مادمی پچاس ہوتی ہے وہ ایک زنجیر پچاس سو مادمی تک جاتی ہے میں نے مصرہ پڑھنا ہے مجھے ہر ایک ایک بندے کے چیلے پر پڑھا چل جائے گا کونسا بندہ حسین وہ مادمی بندہ پڑھا ہے اور کس بندے کو نید کھائی ہوئی ہے جب بندے کو نید کھائے گی اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے گا میں حسین کا مادمی بندہ یہاں بیٹھا ہوں حسین کا مادمی کیا کہتا ہے کہ سینہ سینہ غم حسین جو نہیں بولے گا تو دھائے گا سینہ غم حسین کی تحریر کے لیے میری کمر عبادم زنجیر کے